گفتگو کر رہے ہیں میری مدد اور معاونت فرمائی میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے بہت مشکل خارجہ مور میں مرحائل آئے لیکن انہوں نے ہمیشہ حمد کے ساتھ خوصلے کے ساتھ کلارٹی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چیزوں کو نبھایا وہ سولہ تاریخ کو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہونے چلی ہیں میں ان کی خدمات کا اطراف کرتا ہوں اور پورا دفتر خارجہ ان کی ایبیلٹی ان کی انٹیگریٹی ان کی آنسٹی ان کی سنسیریٹی کا قائل ہے وزریعظم پاکستان جناب امران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے میں نے تجویز کی اور انہیں اتفاق کیا کہ دلی میں ہمارے ہائی کمیشنر جناب سوہل محمود صاحب ان کو نیا سیکٹری خارجہ تائنات کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے سوہل محمود صاحب سے کل میری بات بھی ہوئی تھی میں نے ان کو مبارک بات بھی دی اور ان کا میں اتنا کیسا چلوں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر خدمات سارا جام دی ہیں انہوں نے واشنٹن میں سرف کیا اور بہت اچھا سرف کیا انہوں نے نیو یوک میں سرف کیا اور پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی وہ تھائیلینڈ میں ہمارے سفیر رہے ترکی میں ہمارے سفیر رہے اور جب پشلی مرتبہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو وہ ڈریکٹر جنرل ہوا کرتے تھے اور مجھے امریکس اور ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اب بھی یہ جو پولواما کے بعد کرایسس آیا وہ یہاں تشریف لائے ہیڈکوارٹرز پر کنسلٹیشنز کے لیے اور میں ان کے تجربات سے مستفید ہوتا رہا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تہمینہ بی بی کے بعد وہ بطریقے احسن اپنی ذمہ داریوں کو لبھائیں گے وہ ہمارے ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور اچھی شورت انٹیگریٹی والے ڈپلومیٹ ہیں مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ قوم کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی جو خارجہ امور پر ترجیحات ہیں ان پر پورا اتریں گے جناب شاہ سب یہ دے گا کہ یہ سننے میں آ رہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا نام تو دیل کیے گا رہے اسی کیا فوائد آسل ہونے سے دیکھئے کل خانگرد زلہ گھوٹکی میں وزیراعظم کا ایک استقبال تھا ایک جلسہ تھا میں بھی اس پہ موجود تھا اس میں پہلے تو میں اس کرتا چلوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بڑا پور تقوی استقبال تھا وہاں جو اپوزیشن کے ممبران ہیں سندھ اسیمبلی میں جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے ممبران سبائی اسیمبلی جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے ممبران سبائی اسیمبلی اور جس میں جی ڈی اے کے ممبران سبائی اسیمبلی تشریف فرما تھے تو متفقہ اپوزیشن نے وزیراعظم کی خدمت میں دو تین نمبر ایک وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت ان کے ساتھ نہ روا سلوک نہ رکھے وہ کوئی ریائق نہیں مانگتے وہ صرف چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ان کی توقع یہ تھی کہ چیف سیکرٹری سندھ آئی جی سندھ میلٹ پر فیصلے کریں اور جو انتقامی کاروائیوں کی وہ نظر ہوتے ہیں اور ان کے حمایت یافتہ ان کے سپورٹرز جو ان کے حلقوں میں منسلک ہیں وہ انہیں ریلیف ماکول ریلیف ملے نمبر ایک نمبر دو ان کا گلا تھا کہ پیبلز پارٹی کی حکومت نے اپنے ایم پی ایس کو ہر حلقے میں بیس بیس کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دیئے ہیں لیکن اپوزیشن میں سے کسی کو ایک ٹکا نہیں دیا اور یہ بھی ایک ناروہ سلوک ہے جس پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے تیسرا ان کو یہ اعتراض تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو پیبلز پارٹی والے ان کے جیالے مسیوز کرتے ہیں محترمہ کے نام کو نہیں اس پروگرام کو مسیوز کرتے ہیں اور جو سروے ماضی میں ہوا تھا اس سروے میں بھی ان کو کچھ اعتراضات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں تو وزیراعظم نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ ایک نیا سروے بھی ہوگا اور ہم نے جو نیا ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام اناؤنس کیا ہے جس کو احساس کہتے ہیں وہ کمپریہنسیف پروگرام ہے اور سارے جو پاورٹی ایلیویشن انیشیٹیوز ہیں وہ ڈاکٹر سانیہ انشتر جو اس کی دگرانی کر رہی ہیں ان کی سربراہی میں ان کو اوورسی کیا جائے گا جہاں تک نام کی بات ہے کچھ ممبرز کی تجویز تھی اس نام کو تبدیل کیا جائے لیکن آپ جانتے ہیں وہ ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ لیچسڈیٹیو چیز ہے اور اس کو دیکھا جائے گا اب رائے ہیں لوگوں کی رائے ہو سکتی ہیں اور سیاست میں مختلف آرہ ہوتی ہیں میں ذاتی طور پر جب پارٹی کی وہ نشست آئے گی جس میں مشاورت ہوگی میں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں نام نہیں کام دکھا جاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کام صحیح ہو اور یہ جو پروگرام شروع کیا گیا تھا مستحق لوگوں کی مدد کے لیے ان کی صحیح مانے میں مدد کی جائے سر آج الیکشن ہو رہا ہے آپ پھر امران خان کو شاید سمجھ نہیں پائے اور ان کے مزاج سے واقف نہیں ہے میں وضاحت کر دیتا ہوں امران خان نہ تو ڈیل کے قائل ہیں اور نہ ہی ڈھیل پر آمادہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو آگے بڑھنا چاہیے نیب ایک ادارہ ہے جو خود مختار ادارہ ہے وہ نہ ہمارے نیچے ہے نہ حکومت کے نیچے ہے اور وہ سب کا اعتصاب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے بھی کیسز ان کے زیرل تباہ ہیں تو نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب کے معاملات میں مداخلت کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد زرداری صاحب کی بھی باری لگے گی دیکھیں یہ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں میں رائے دینے کی حیثیت میں نہیں ہوں میرے علم میں قانون میرے سامنے نہیں ہے گواہ بھگتیں گے قانون سامنے آئے گا جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے اس رپورٹ میں بے پناہ انکشافات ہوئے ہیں اس کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے میں کون ہوں دیکھیں بے شک آپ صحیح فرمارے ہیں کہ پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائس میں اضافہ ہوا ہے اور جب پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائس بڑے گی تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی پرائسز پر بھی آتا ہے ہماری خواہش ہے کوشش ہے بڑی مشکل حالات میں بڑی مشکل مالی حالات میں تحریک انصاف کو ذمہ داری سونپی گئی اور ہمارے وزیر خزانہ مشاورت سے چل رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے کہ لوگوں پر بوجھ کم پڑے ہمیں احساس ہے ڈالر اگر بڑھتا ہے تو اس کا مہنگائی پر اثر انداز ہوتا ہے روپے کی قدر گرتی ہے تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈالر کو آرٹیفیشلی پیک کس نے کیا اور کتنا عرصہ کیا یہ ایک ایک اکنومک بحث ہے جس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ عوام کو جتنا ہو زکے بہتر ریلیف ملے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیمینہ جنجوہ کی ریٹائمنٹ کے بعد دلی میں ہمارے ہائی کمیشنر سوہل محمود صاحب کو نیا سیکرٹری خارجہ تائنات فیصلہ کیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر آزم کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کیا وہ ایک منچے ہوئے سفارتکار ہیں وہ تھائیلنڈ اور ترکی میں بھی ہمارے صفیر رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ پلواما کے بعد وہ یہاں پر جب تشریف لائے تو ان کے تجربات سے میں مستفید ہوتا رہا میرے بھائی میں جانتداری سے کہہ رہا ہوں یہ نعرہ نہیں ہے ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے ایمانداری سے عداد و شمال اب پڑے لکھی لوگ ہیں میں پڑے لکھی لوگوں کو پڑے لکھی بات سے قائل کرنا چاہوں گا کہ دو جمع دو چار بنتی ہے آج بارہ کروڑ کا صوبہ منیج کرنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے جنوبی پنجاب کا وجود بھی آنا نہ صرف ہماری پلٹیکل کمیٹمنٹ ہے اس علاقے کی اس خطے کی ضرورت بھی ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے میں اس کا جواب دے چکا ہوں دیکھیں یہ تاجر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں ہمیں ان کا تاون درکار ہے لیکن ان سے بھی بیٹھ کے بات کریں گے کہ یہ مہنگائی آج جو ہوئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے آج اگر مہنگائی کے نیچے لوگ چلا رہے ہیں تو یہ محول پیدا کس نے کیا ہے پاکستان کو معاشی طور پر یہاں لاکھ کھڑا کس نے کیا ہے یہ بھی پاکستان کا بادشاہ ارتب کا ان چیزوں کو دیکھتا ہے وہ پہلے آپ بات کر چکی ہے خسرو بختیار صاحب نے نعرہ لے لگایا تھا وہ آج بھی اس بات پر قائل ہیں وہ آج بھی قائل ہیں اور وہ انشاءاللہ اپنی بات پر قائم رہیں گے ان کا ساتھ اور دوستوں نے بھی دیا تھا جس میں جناب مزاری صاحب ہیں میر بلکشیر مزاری صاحب ہیں ہمارے نصر اللہ خان دریشک صاحب ہیں یہ اس جنوبی پنجل کا دعور شخصیات ہیں میرے بھائی عمران خان کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا اور کرپشن جو پچھلے سالوں میں ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں اب آپ دیکھیں ذرا آج کی سیاست کا ایک ملاحظہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج سے چھ مہینے پہلے دستوں گرامات ہیں ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف آپ بلاول بھٹو زردالی کی تقاریر آپ شباز شریف صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خاص سفارہ تھے اسی حلقے میں جہاں آج زمنی الیکشن ہو رہا ہے پی پی تو سو اٹھارہ میں غفار ڈوگر موسیٰ گلانی کے خلاف تقریریں کر رہا تھا آج ان کی جھولی میں بیٹھ گئے سکندر بوسن صاحب پورے پانچ سال مسلم لیگ نون کے وزیر رہے انہیں نے فیصلہ کیا وزارت کے آخری روز تحریک انصاف میں شامل ہونے کا جب تحریک انصاف میں ان کو ٹکٹ نہ ملی تو انہیں فیصلہ کر لیا آزاد لڑنے کا یہ ان کا سیاسی حق ہے اللہ ان کو صحت بھی دے اور پھر آج انہیں نے فیصلہ کیا کیا ہے سکندر بوسن صاحب شوکت بوسن صاحب اور ان کی عزیز و اقارب آج گلانیوں کی امداد کر رہے ہیں آج وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں آج وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا لوگ اور ووٹر کنفیوز جائے ان کا وہ کہتا ہے کل تک آپ ہمیں گلانیوں کے مقابلے میں سفارہ کرتے رہے ہیں اب متیتل روڈ جب کروس کرتے ہیں تو آپ گلانیوں کی خلاف ہو جاتے ہیں اور قادر پرراما میں داخل ہوتے ہیں تو گلانیوں کے جھنڈا اٹھا لیتے ہیں یہ کس قسم کی سیاست ہے اس سیاست کے خلاف لوگ آج آواز اٹھا رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم بجلی کا بٹن نہیں ہے جب چاہے آپ آف کر دیں جب چاہے آپ آن کر دیں ہم آپ کی کوئی آپ کے ہم گڑے گڑیاں نہیں ہیں کہ آپ کی سیاست کے ہم نظر ہو جائیں اور لوگ اس پہ اپنا فیصلہ دیں گے الیکشن ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اتمنان ہے نتیجہ جو بھی آئے گا یہ جمہوری ایک سفر ہے ہم جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے ہیں جس موقف پر کل تھے جس موقف پر زین قریشی کل تھے وہ آج بھی ہے جس موقف پر ملک مذر عباس رہاں کل تھے ان کا بیٹا واصف مذر رہاں آج بھی ہے آج حیرانی کی بات ہے کہ یہ نیا جو ایک مک مکا ہوا ہے یہ کیا اکتی آج کے بعد رہے گا فرض کیجئے ایک اور آج آتا ہے ان کے اپنے سکندر بوسن صاحب کے حلقے میں کوئی نشست آجاتی ہے تو کیا وہ اسی طرح گنانی صاحب کا ساتھ دیں گے جس طرح آج دے رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے بارے میں ووٹر پہچانتا ہے آج ہمانا اگر خیال ہے کہ ووٹر نہ سمجھ ہے ووٹر ہم سے چار قدم آگے ہے وہ خود اپنی رائے قائم کرتا ہے سیاسی سیاسداروں کے کردار کو دیکھ کر ان کے عملی اقدامات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بات میں سچ کتنا ہے اور بات باقی ریڈ لائنز جو ہیں ہمیں میں آج پھر ان کو کہوں گا میں آج پھر کہوں گا کہ ہمیں سب ریڈ لائنز کا احترام کرنا چاہیے ایک ریڈ لائن ہے جو پاکستان کے خلاف بھارت جاریت کی شکل میں آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے آج پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاری ہے سفارتی طور پر آج پاکستان کو فیٹ ایف میں گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کی جاری ہی ہے آج بہت سی ملشیز جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کو دعو پر لگانے پر تلی ہوئی ہیں سوال یہ ہے ہم دعوت دے رہے ہیں میں نے دعوت دی میں پھر آج کہہ رہا ہوں بلاور بٹوزہ داری صاحب سے کہہ رہا ہوں میں شباز شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں میں دیگر اوپسی شماعتوں سے کہہ رہا ہوں سیاسی طلافات ہیں رہیں گے رکھئے آپ کا موقف ہے تسلیم کرتے ہیں ہمارا موقف ہے تسلیم کیجئے لیکن ملک کی مفاد میں ناشتر سیکیورٹی معاملات میں آپ تنگ دلی تنگ نظری کا مظاہرہ مت کریں پاکستان کا شہری اور پاکستان کا ووٹر آپ سے بہتر توقعات رکھتا ہے شام احمود قریشی ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تہمینہ جنجوہ کی ریٹائمند کے بعد دلی میں ہمارے ہائی کمیشنر سوہل محمون صاحب کو نیا سیکٹری خارجہ تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے